بسم اللہ الرحمن الرحیم ستیٹمنٹ کوئی سن کی ہے find the range of a rifle bullet when alpha is the angle of projection and we not the speed show that if the rifle is fired with the same elevation and speed from a car traveling with speed B V towards the target the range will be increased by this ستیٹمنٹ کوئی ہوں ہے کہ یہ point سپوز کریں کہ یہ پوائنٹ جو ہے اے پوائنٹ ہے اور یہ پوائنٹ ہے بی اے پوائنٹ سے آپ نے بلٹ کو فائر کیا اور اس نے بی پوائنٹ پہ اس کو ہٹ کیا جب آپ نے بلٹ کو یہاں سے فائر کیا اے پوائنٹ سے تو اس کو جو آپ نے انیشل ویلاسٹی دی وہ ویلاسٹی ہے وی نوٹ اور اس کا انگل آف پروجیکشن جو اسے دیا گیا وہ الفا کے برابر ہے آپ نے اے اور بی کے درمیان یہ جو ڈسٹنس ہے آر یہ ڈسٹنس ہوریزنٹل ڈسٹنس کیلکولیٹ کرنا ہے یہ ہوریزنٹل ڈسٹنس جو ہے یہ رینج آف دا بلٹ کہلائے گی تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس سٹیٹمنٹ میں گیون کیا ہے ہم اس سٹیٹمنٹ میں دو چیزیں دی گئی ہیں ایک تو انگل آف ایلیویشن دیا گیا ہے انگل آف پروجیکشن انگل آف پروجیکشن جو ہے وہ الفا ہے اور دوسری چیز جو ہمیں گیون ہے وہ ہے ویلاسٹی آف پروجیکشن ویلاسٹی آف بلٹ اور وہ گیون ہے وی نوٹ کے ہم نے رینج کیلکولیٹ کرنی ہے اے سے بی تک کا جو ڈسٹنس ہے وہ کیلکولیٹ کرنا چاہ رہا ہوں تو رینج رینج کا فارمولہ ہوگا ہوریزنٹل کمپوننٹ آف وی نوٹ جو ویلاسٹی آف پروجیکشن ہے اس کا ہوریزنٹل کمپوننٹ اور وی نوٹ جو ہے یہ ویلاسٹی آف بلٹ ہے تو ویلاسٹی آف بلٹ کا ہوریزنٹل کمپوننٹ انٹو ٹائم آف فلائٹ ٹائم آف جو ویلاسٹی کا ہوریزنٹل کمپوننٹ ہے وہ تو ہوگا اس رینج کو میں آر سے ڈینوٹ کرتا ہوں ویلاسٹی کا ہوریزنٹل کمپوننٹ ہوگا وی نوٹ کاؤز آف آلفا اور ٹائم آف فلائٹ پروجیکٹائل کا اس کا فارمولہ ہوتا ہے ٹو وی نوٹ سائن آف آلفا آور جی تو یہ رینج کیلکولیٹ ہو گئی رینج ایکوز ٹو وی کاؤز آف آلفا انٹو ٹو وی نوٹ سائن آف آلفا آور جی اب یہ کام کیا گیا کہ اس بلٹ کو اس بلٹ کو ایک گاڑی پہ کار کے اوپر سے فائر کیا گیا ہے یہ سپوز کار ہے اور یہاں سے آپ نے بلٹ کو فائر کر دیا گیا جب آپ نے بلٹ کو فائر کیا تب وی لوسٹی بھی وہی ہے وی نوٹ اور جو اس کو انگل آف پروجیکشن دیا گیا وہ بھی آلفا کے برابر ہے صرف ایک چیز کا اضافہ ہوا وہ یہ کہ اس کار کی اپنی وی لوسٹی اس کار کی اپنی وی لوسٹی جو ہے وہ بھی ہے اب جب آپ اس کی نیو رینج کیلکولیٹ کریں گے تو وی لوسٹی کے کمپوننٹ میں کار کی وی لوسٹی ایڈ ہو جائے گی اب ایک بات آپ ذرا یہاں پہ سمجھیں کہ جب ہم نے یہاں وی لوسٹی کیلکولیٹ کی تو ہم نے یہاں وی لوسٹی کا ہوریزنٹل کمپوننٹ وی نوٹ کاؤز الفا لیا جب ہم یہاں اس کار کی وی لوسٹی کو ایڈ کریں گے تو ہم ڈائریکٹ وی کو ایڈ کریں گے اس کی ریزن یہ ہے کہ جو بلٹ ہے وہ پروجیکٹائل کی فارم میں موو کر رہی ہے اس لیے وہ پلین میں جا رہی ہے ایکس وائی پلین کے اندر ہے اس لیے ہمیں اس کا ہوریزنٹل کمپوننٹ کیلکولیٹ کرنا ہے جو کار ہے وہ لینئرلی موو کر رہی ہے وہ سڑک کے اوپر موو کر رہی ہے وہ سٹریٹ لائن کے اوپر موو کر رہی ہے اس لیے ہم اس کی وی لوسٹی کا ہوریزنٹل کمپوننٹ نہیں لیں گے بلکہ ٹوٹل وی لوسٹی بولٹ کی ویلاسٹی کے ہوریزنٹل کمپوننٹ میں ایڈ ہو جائے گی اور ٹائم آف فلائٹ یہی رہے گا ٹو وی ناٹ سائن آلف آور جی اور نیو رین جو ہے وہ ہم کیلکولیٹ کر لیں گے اب ہم اس کو لکھتے ہیں ون بولٹ اس فائر ویڈ سیم بولٹ ایک اپ نکلی 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 اپ سپیڈ وی کار جو ہے وہ وی ویلاؤسٹی سے موو کر رہی ہے اب ہم اس کی ویلاؤسٹی کیلکولیٹ کریں گے ہوریزنٹل کمپوننٹ اور نیو رینج جو ہے وہ اس کی کیلکولیٹ کریں گے وہ ہوریزنٹل کمپوننٹ ہے آہ 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 ہوریزنٹل کمپوننٹ آف ویلاؤسٹی آف بولٹ is equal to ایک تو بولٹ کا ہوریزنٹل کمپوننٹ ہوگا اس کی اپنی ویلاؤسٹی کا ہوریزنٹل کمپوننٹ اور اس میں ایڈ ہوگا کار کی ویلاؤسٹی اور کار کی اپنی ویلاؤسٹی جو ہے وہ وی ہے لہٰذا اب ہوریزنٹل کمپوننٹ آف ویلاؤسٹی آف بولٹ جو بنا وہ ہے وی نوٹ کاؤز الفا پلس کیپیٹل وی نیو رینج اب جو نئی رینج ہے اس کو میں آر ڈیش سے ڈینوڈ کر رہا ہوں فارمولا اس کا وہی رہے گا دنگا ہوں حجم's so far ہمزین دنگا ہوں سکتے پر رہیزنٹل کمپوننٹ آف ویلاؤسٹی انٹو تیم آف ویلاؤسٹی کمپوننٹ آف ویلاؤسٹی چینج ہو گئی اب ہوریزنٹل کمپوننٹ آف ویلاؤسٹی آف دا بولٹ ہے وی نوٹ کاؤز آف ایلفا پلس کیپیٹل بھی اور ٹائم ٹائم آف فلائٹ جو ہے وہ ٹو وی نوٹ سائن آف ایلفا آور جی کے برابر ہے تو یہ نیور ہمارے پاس رینج کیلکلیٹ ہو گئی تو چینج ان رینج which is equals to r dash minus r r dash کی ویلیو ہے v نوٹ کاؤز آف ایلفا پلس v into 2 v نوٹ سائن آف ایلفا آور جی minus جو r ہے اس کی ویلیو ہم نے کیلکلیٹ کی ہوئی ہے v نوٹ کاؤز آف ایلفا into 2 v نوٹ سائن آف ایلفا آور جی یہاں سے 2 v نوٹ سائن آف ایلفا آور جی کامل لیا v نوٹ کاؤز آف ایلفا پلس v minus v نوٹ کاؤز آف ایلفا یہ دونوں آپس میں کینسل ہو گئے اور ہمارے پاس جو ریکوائیڈ آنسر ہے وہ کیلکلیٹ ہو گیا so change in kainate change in range is equal to 2 v نوٹ v sin آف ایلفا آور جی یہ ہے change change in range